اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد عباسی آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چند صافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے اور یہ لسٹیں جن صافیوں کی آئی ہیں وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا اور کچھ صافیوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہلوبرداری کے بعد کچھ چینجنگز آئی کچھ نوٹسز جاری کیے گئے جس کے اندر جو ججز کی ایلیا ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ ائرپورٹ سے جو سیکیورٹی چیکنگ ہے یہ ان کی نہیں ہوگی اس حوالے سے چند صافیوں نے ٹویٹس کی ہے پہلے نون صافیوں کے نام آپ کو ذکر کرتا چلوں ایسید علی تور ڈاکٹر شہباز گل متی اللہ جان عمر محمود ایسید علی تور اوریا مقبول جان ملیہ آشمی آبد اندلیب تاریخ مطین اور سمی ابراہیم صاحب یہ صافیوں نے ٹویٹس کیا اور اس کے اوپر ایک کڑی تنقید کی گئی تھی کہ یہ جو نوٹس جاری ہوا اسی نوٹس کی بنیاد پر منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے لہذا جو ججز کی جو اہلیا ہیں یا ان کی جو میسز ہیں ان کی بھی ائرپورٹ پر چیکنگ ہونی چاہیے اور اسی طرح چیزیں سمگل ہو کر باہر جاتی ہیں اس کے اوپر انہوں نے اس نوٹس کے خلاف کڑی تنقید کی اس نوٹس کو انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے ٹویٹس ایک آنٹ سے شیئر کیا اور بعد میں اوپر کچھ لائنیں بھی لکھی اور ان لائنوں کے اندر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تو اس صورتحال میں جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے چند دس صافیوں کی لسٹیں جاری ہوئی ہیں ان کے خلاف کریک ڈون کیا گیا اور باقایدہ وہ صافیوں میں سے چند دوستوں کو ہم پرسنلی جانتے ہیں وہ بھی لو پروفائل ہوئے ہوئے ہیں کچھ وقت کے لیے تو ایسی صورتحال میں کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ اقدام درست ہے کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ جو ٹویٹ کی ہے یہ جو لسٹیں جاری کی ہیں ان صافیوں کے خلاف جنہوں نے ان کے خلاف ٹویٹس کیے کیا یہ اقدام ٹھیک ہے کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس تنقید پر انتہائی تحمل مزاجی سے سوچنا چاہیے تھا کہ کیا یہ جو ان کی گفتگو ہے ان کے ٹویٹس ہیں کیا یہ درست ہیں کیا یہ ٹویٹس جو کیے گئے یہ ملک کی سالویت اور بقا کے لیے بہتر تھے یا نہیں یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کم سے کم سوچنا چاہیے تھا دیریکٹلی ان صافیوں کے خلاف جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کریک ڈون کیا یہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہونے چاہیے تھا کیونکہ ایک آزاد اور جمہوری ملک کے اندر ہر شخص کو رائے اظہارے رائے کرنی چاہیے اور اس کے اوپر کوئی پابندی آئی نہیں ہے لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب ملک کے چیف جسٹس ہیں وہ انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے جب یہ لسٹیں جاری کی تو آیا یہ لسٹیں جاری کرنا اور انصافیوں کے نام جاری کرنا اور ان کو ریڈ الیٹ کرنا درست ہے یا نہیں تو یہ آپ کمنٹ باکس میں بھی مجھے بتائیں گے اور کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ لسٹیں جاری کرنے کے بعد ان کی جو اپنی پروفائل ہے وہ لو ہوگی یا نہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بھی اقسمات کے دوران تذکرہ کیا تھا کہ مجھے کوئی صاحب بھی نہ کہے لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد یہ لسٹیں جاری کر دی گئے یہ ایک بڑا افسوسناک عمل ہے انشاءاللہ نیکس ویلاغ میں آپ دوستوں کے ساتھ آزاروں کا بہت شکریہ موسیقی